چترال میں تحصیل مینسپل انتظامیہ کے 35 خاک روبوں نے ہرطال کر کے ڈسٹرٹ کاؤنسل کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے ان خاک روبوں کا کہنا ہے کہ ہم دن راہ چترال کی صفائی کرتے ہیں مگر پچھلے چار مہینوں سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کو تنخواہیں نہ ملیں وہ اپنا احتجاجی ہرطال جاری رکھیں گے تفصیلات دیکھتے ہیں گرہماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں چترال میں صفائی کرنے والے ٹی ایمیں یعنی تحصیل مینسپل انتظامیہ کے 35 خاک روبوں نے ہرطال کیا ہوئے ان 35 ملازمین نے دیسٹر کاؤنسل کے سامنے احتجاجی درنا دیا ہوئے ان ملازمین کا کہنے ہے کہ ہم دن راہ چترال صفائی کرتے ہیں مگر پچھلے چار مہینے سے ہمیں تنہائی نہیں ملتی اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں وہ فاقکشی کے شکار ہے انسانی حقوق کیلئے کام کرنے والے اور ڈسٹرک بارش اسیوشن کے سابقہ صدر نیاز اے نیازی ڈوکیٹ نے ایسے انسانی حقوق کی خلاف وردی قرار دی یہ تو بلکل زیادتی ہے یہ بچارے لوگ ہیں یہ خود اپنے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوش روٹی کے ساتھ آج ہم نے سہری کیا ہے افتاری کر لیں گے اس سے اور زیادتی کیا ہے احتجاج کے لیے ادھر آئے تو یہ بہت ظلم زیادتی ہے تو یہ میں کہوں گا کہ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور ان لوگوں کا ہے نا ان کا یہ سنت رسول بھی ہے کہ جو محنت کش ہوتے ہیں نا ان کے پسینہ خوش ہونے سے پہلے ان کے ادائیگی کی جائے ڈسٹرک بارش اسیوشن کے ایک اور سابقہ صدر سجد علی ڈوکیٹ نے بھی اس کی مضمت کی چار مہینے سے بہت زیادتی ہے کہ چار مہینے سے ان لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو ہم ان کو روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے باروں میں بھی جو مسئلے ہوتے ہیں دوسرے صفائی کے واہرہ کے کام یہ کرتے رہتے ہیں تو یہ ابھی یہ افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ اتنے سارے لوگ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے ہم تو صرف مطالب آئی کر سکتے ہیں اور ان کے لئے کوئی اگر قانونی چاراجوئی کرنا ہے تو اس کے لئے بار ایسے پریزیڈنٹ ڈسٹرک بار اسیوشن بار ان کی مدد کرے گی اور انشاءاللہ ہم ان کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے اس سلسلے میں جب تحسیمی اسپیل افیسر محمد انیف سے رابطہ کیا گیا انہوں نے بھی تصدیق کر لی کہ ٹی اے میں سٹاب کو چار مہینے سے تنخواہ نہیں ملتی بات حلقہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ٹی اے میں چترال میں تقریباً ڈیر سو ملازمین ہیں مگر مخکمہ ریڈی یعنی رورل ڈوالپنٹ ڈپارٹمنٹ اور چند دیگر مخکموں کی طرح ان میں بھی زیارت تر بغیر ڈڈی کی گھر بیٹے تنخواہ لے رہے ہیں جس پر ان حقروبوں کا کہنے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہم تو اپنا کام پوری منداری سے کرتے ہیں حلطہ کرنے والے ان ملازمین نے حکوموں سے مطالبہ کیا کہ کم اصلاف صفائی کرنے والے اسمبلہ کو تنخواہ دی جائے جو اپنا کام پوری دیانتاری سے کرتے ہیں تاکہ وہ فقرکشی کے شکارن ہو